بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ کل جو ہم نے سابق پڑا ہے دوستی یہ پانچوے جماعت کا سابق ہے آپ نکالو پیج نمبر 33 کل ہم نے یہ سابق پڑا ہے دوستی آج ہم اس کے سوال کریں گے آپ نکالو پیج نمبر پیج نمبر 37 اس میں پہلا سوال ہے پڑی اور سمجھے یہ چھے الفاظ یوارکن چھے مکمانے لکھت اچھے مانا پڑی اور سمجھے آک پڑی اور بے سمجھو گوڑنو کلافظ چھو ایکسکرشن ایکسکرشن کو سیر سپاٹا پیکنک فولے نسامانا امکمانے کو بہت خوش ہونا ایک جان دو کالب ایک جان دو جسم گہرے دوست تفریہ سیر سیت ابزا سہت بخش بے بسی بے اکتیاری مجبوری جان میں جان آنا خوش ہونا چین آنا تسلیح ہو جانا ہم گئے الفاظ یہ گئے مکمانی ہم الفاظ پر وہاں یاد کریں زبینی پچھا ہم اگزامس میں تسلیح ہمان لفظوں کے معنی لکھی اس دے ہم الفاظ گئے ہم لفظ گئے یاد کریں ہم گمانی تھی یاد کریں پچھ سوال نمبر سے سوچیں اور بتائیں ہم شاہ سان سوال امان شاہ سان جواب لکھون میں شتر ہم دیکی کی کیا بھی پہت سوال جواب لکھیں سوال چیز لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئی لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئی لڑکے ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئی پچھ سوال نمبر سے پہلگام کیوں مشہور ہے یاد اچھ میں لکھوں سوال پہلگام کیوں مشہور ہے جواب چیز میں پہلگام ایک سہت عبضہ مقام ہے خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے مشہور ہے پچھ سوال نمبر ترے احمد نے ریش کو دیکھ کر کیا کیا اس سوال میں یہ تلکھوں سوال احمد نے ریش کو دیکھ کر کیا کیا جواب امکشو احمد نے ریش کو دیکھ کر ندیم کا ہاتھ فورا جھٹک دیا اور فرتی سے ایک پیڑ پر چڑ گیا پچھ سوال نمبر تر ندیم اور احمد کے کس عمل ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا سوال چھو ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا امک جواب چھو ندیم کو احمد کی بے وفائی سے دکھ پہنچا پچھ سوال نمبر ترے زیل کے محوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے اچھ نوٹ لکھت استاد مثالوں سے بچے کو محورے کے معنی سمجھائیے محورے چھو پھولے نہ سمانا یہ چھنا تو ہم دیکھت پھولے نہ سمانا امک معنیش بہت خوش ہونا امک معنیش بہت خوش ہونا ایک جان دو کالب ایک جان دو جسم گہری دوست امک معنیش بہت خوش ہونا امک معنیش بہت خوش ہونا ایک جان دو جسم جان میں جان آنا خوش ہونا تسلی ہو جانا دبا یہ ندیم تو احمد گو تم مبوز اشکا سن پہل گا تم یہل درائے پہل گام کون یہل باس درائے پہل گام کون تم گئے واریا خوش تو اچھ مانا خوش ہونا پچھو سوال نمبر چور مناسب لفظوں سے کھالی جگہیں پور کیجئے احمد اور ندیم پچھ کھلی جائے تھے احمد اور ندیم تھے یہاں کنچ لیکی ز لپز دوست دشمن کو یا تت کیا لائک تھے تچھوانا مناصب لپز کو یا تت کوئی لائک لپز یمدو یا مز دوست دشمن احمد اور ندیم دوست تھے آپ لگے کی یہ دوست مشیات اللحمت احمد اور ندیم دوست تھے پچھو پہل گام کشمیر کا ایک ڈیش ہے یا اور کنچ لیکیت بلند بچ لیکھت سیہت ابزہ دویا مانچ چوشون مناصب لپز کوش چو سلائگ گے کی یہ دنسان پہل گام کشمیر کا ایک سیہت ابزہ مقام ہے مقام ہے کی یہ دوست لیکیت پہل گام کشمیر کا ایک ڈیش ہے پہل گام کشمیر کا ایک сохран مقام ہے پچھ آمد نے ندیم کا ہاتھ فوراں ڈیش دیا چھوڑ جٹک آمد نے ندیم کا ہاتھ فوراں جٹک دیا مچ لیو فندیاتت آمد نے ندیم کا ہاتھ فوراں جٹک دیا پچھ بیاک سوریم اتھ جملہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں ڈیش ہے آج زر اللہ پس دیت کام آئے کام نہ آئے سوال سوال نمبر پاس اپنے دوست کے متعلق پانچ جملہ لکھیں دوست آئے سو تم اس متعلق لکھ سے پانچ جملہ میں شواریہ سمپل جملہ بنائی مچ لکم دیاتا سنگوڑنو میرے دوست کا نام محمد حسین ہے اگر توہیت آئیس کان دوست تیمسن ناو کے آئے سوئی لکھا تھا پچھ پہ دوئی ملک پہ آدم میرا دوست بہت ذہین اور قابل لڑکا ہے میرا دوست اپنے استادوں کا بہت احترام کرتا ہے میرا دوست پانچ میں جماعت میں پڑتا ہے میرا دوست اپنی جماعت کا کلاس منیٹر ہے میرا دوست اپنے پانچ جملہ پانچ دوست اس مطلق ایت پر مکلہ آئیسیہ سبک آتوست ناو دوستی مچ امید توہی کروکم توہی پریو یو بی اکریو زبین یا دی بے کوریم سوال نحن جوابت یا دی نیم کھلی جایت کرو یا دی سبس یو اگزام سمزیہ تمس آب چکا سایت واریا سال آزگو یو تی خدا حای پس